یہ بلیک فنگس کیا ہے اور یہ کیسے فیلنا ہے جو کرونا کی مہماری چل رہی ہے اس مہماری میں جو انسان کے اندر کٹانوں سے فنگس سے لڑنے کی جو شمطہ ہوتی ہے وہ کافی ختم ہو جاتی ہے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جب بھی ہمارے شریر میں کٹانوں سے روگوں سے لڑنے کی شمطہ ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا شریر ان فنگس جیسی بیماری سے جس کو اولی کہتے ہیں اس بیماری سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا جیسے کہ ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ جو فنگس انفیکشن ہے اسی جگہ زیادہ لگتا ہے اولی جب اس میں اس ایریا کی صفائی دھنگ سے نہ رکھی جائے تو کرونا ہماری میں جو ہمارے مریض ہیں وہ بہت ہی لمبیت سمیں تک آکسیزن کی تھرپی پہ رہتے ہیں اور ایسے بہت سے مریض ہیں جن کو آلیڈی جن کی جو ایمیونٹی ہے وہ پہلے سے پور ہوتی ہے اور جن کی ایمیونٹی پور ہوتی ہے ان میں سے یہ ہیں جیسے کہ جن کو کینسر کے روگی ہیں جن کو شگر کی بہت دکت ہے تو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ کینسر کے پیشنٹ یا کچھ ایسے جن کو کینسر ہو چکا ہے لیکن وہ کچھ ایسی دباؤں پر ہیں یا جیسے رینل ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ ہیں جو کی ایسی دباؤں پر چل رہے ہیں جن سے کی باڈی کی ایمیونٹی کامپرومایز ہوتی ہے تو ایسی ستھتی میں اگر ان پیشنٹس کو کرونا جیسی بھیانک بیماری ہو جاتی ہے تو ان پیشنٹس میں بلیک فنگس ہونے کے کافی چانسز ہو جاتے ہیں یہ اوروڈینٹل فیس پہ ناک پہ گلے میں کان میں اور ناک سے تو ان میں کیونکہ ایسی ستھتی ہوتی ہے کہ ایسے میں جو اوروڈینٹل ہائیجین ہے وہ بہت ہی کامپرومایز ہو جاتی ہے تو ایسے میں مریض جو ہے بار بار نہ کلہ کر سکتا ہے نہ اپنی صفائی کر سکتا ہے کیونکہ آلڑی وہ بہت ہی آکسیزن کی کمی سے جھوچ رہا ہے اور اس کو ہم لگاتار ہائی فلو آکسیزن پہ چل رہے ہیں تو ایسے میں ان کو فنگل انفیکشن ہونے کے کافی چانسز رہتے ہیں ہاں جی ان میں آنکھوں پہ میں نے جیسے بتایا ہے نا کہ اس کے تھروں آنکھوں کے تھروں یا موں کے تھروں ناکھ کے تھروں جو ہمارے سائنسز ہیں وہ ان کے تھروں یہ آگے بلڈ میں فیل جاتا ہے جس میں کی آنکھ ناکھ کان گلہ یہ سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں ان کا بچنے کا طریقہ ہے کہ جو لوگ جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سارے مریض میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اکتالیس مریض ہمارے ہاں داخل ہیں جن کو کووڈ ہو چکا ہے تو یوشلی تو بیس سے پچیس دن اور مہینے کے بعد بھی اس کووڈ کی بیماری کی یہ بلیک فنگس کے لکشن دکھائی دیتے ہیں تو ان کا ہے کہ مریضوں کو جب ایک بار کووڈ سے نزاد پا جاتے ہیں یا جن کو صرف مائل ڈگری آف کووڈ انفیکشن رہا اور جو کینسر سے پیڈیت ہیں یا ان کو شوگر ہیں ان کو اپنی صفائی کا بہت دھیان دینا چیئے اورو ڈینٹل جو ہائیجین ہے اس پہ بہت ہی دھیان دکھنا چیئے تاکہ یہ فنگس جیسی بھیانک بیماری ان کو نہ آ جائے پی جائی میں ان کے افتار کی کیا رہا ہوتا ہے پی جائی میں ہم نے ان کو دیکھو ان کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ڈگری کا ان کو فنگل انفیکشن ہے اور یہ جو فنگل انفیکشن ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور اس میں تیزی سے پھیلنے میں یہ ہے کہ دوائیوں سے اس کا افچار ہوتا ہے اور اس کا سرجری کی مادھیم سے بھی افچار ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک بہت ہی سپیسیفک دوائی ہے جو انٹی فنگل ٹریٹمنٹ جن کو دیا جاتا ہے وہ ایک دوائی ہے ایمفو ٹیرسین بی تو یہ انجیکشن کی مادھیم سے ہم ایمفو ٹیرسین بی پیشنٹس کو دیتے ہیں اور اس میں اگر جب مریض کو بہت زیادہ فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے تو ایک ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے ڈیبرائیبمنٹ تاکہ جو اوپر سے جو فنگل ہے اس کو ہٹا دیا جائے تاکہ ہیلدی ٹیشیو ہو اور اس کی صفائی ٹائم ٹو ٹائم ہم کرتے رہتے ہیں جس کو ڈیبرائیبمنٹ ہم کہتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو ہمارے ڈیریکٹر میڈیکل ایڈوکیشن اینڈ رسرچ بارہ میڈیکل کالجز میں یہ کہا ہے کہ ایک ہر میڈیکل کالج اس بلیک فنگلز کی بیماری کا علاج کرے گا اور ہمارے پی جی آئی کے لیے ہم چار ڈسٹرک ہمیں ایلوٹ کر دیا گئے ہیں جس میں روہ تک جین چرکی دادری اور مہندرگڑ ہے تو قائدے کے انسار اور اس جو ہمیں چٹھی دی گئی ہے ڈی ایمی آر کے رول کے ساب ہمیں صرف ان چار جلوں کے مریضوں کا علاج کرنا چاہیے کیونکہ اب سرکار نے اس بلیک فنگلز کو ایک نوٹی فائیبل ڈیزیز گھوشت کر دیا گیا ہے تو جب بھی کسی بیماری کو ہم نوٹی فائیبل ڈیزیز کے روپ میں گھوشت کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جو بھی ہمارے پاس مریض آئے وہ سیویل سرجن سے ریفر ہو کر آئے تاکہ وہاں نوٹی فائی ہو جائے یا ہمارے پاس بھی اگر ڈائریکٹ آتا ہے تو ہمیں اس کو نوٹی فائی کر کے ہمیں اس کی جو جانکاری ہے سیویل ہسپتال کو دینی چاہیں تاکہ وہاں سے آگے سرکار کو چلی جائے نہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ صرف چھ مریض ایسے ہیں جو کہ یہ ہمیں جو چار جلے ہمارے حصے ڈالے ہیں ان میں سے ہیں چار جس میں رو تک کے ہیں اور دو جین جلے کے ہیں باقی سبھی مریض آس پاس کے جلے کے ہیں کچھ بھیوانی سے بھیوانی سے سونی پت سے پانی پت سے فتی آباد سے ہسار سے سبھی جلوں سے الگ الگ ماترہ میں ہمارے پاس مریض ہیں اگر ڈسٹرک وائز اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ صرف چھ مریض ہونے چاہیے تاکہ ہم جو ہمیں ڈسٹرک ایلوٹ کے ہیں رو تک اور جین ان کے ہیں یہ آپ بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک پی جائی جو پورے حریانہ پردیش کا ایک الگ ترشری کیئر سینٹر جو بنائے ہوئے ہیں پہلے جب کرونا شروع ہوا تب ہی ہمیں شروع میں یہ ہدایت دی تھی کہ صرف ان تین یا چار جلوں سے آپ کے پاس مریض آئیں گے اور وہیں سے لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ ہم پی جائی ایک پورے حریانہ کے لیے مدر کی طرح بیہیو کرتی ہے کیونکہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے منع نہیں کر سکتی یا کھانے کو دینے سے منع نہیں کر سکتی اسی طرح ہم پی جائی بی ہم کسی مریض کو منع نہیں کرتے ہیں کیونکہ جب مریض کسی بری حالت میں آتا ہے ہمارے پاس اور یہ کرونا جیسی اتنی بھینکر بیماری ہے کہ جس میں مریض صرف آکسیزن کے لیے ہافتہ ہوا آتا ہے اور ایسے استیتی میں ہم اس کو ریفر بیک نہیں کر سکتے اور ہمیں یہ لینا پڑتا ہے تو اسی طرح سے یہ بھی مریض ایسے بلیک فنگس کے ہم نے ابھی تک کسی کو منع نہیں کیا ہے اسی لیے ہمارے پاس چھے کی بجائے آج اکتالیس مریض ہمارے پاس تاقل ہیں صرف بلیک فنگس کے ہاں جی کمپرومائز اس لیے ہو سکتا ہے کہ اب جو سرکار ہے ہو سکتا ہے اب ہمیں نہیں معلوم کہ جو انجیکشن ہے ایک ایمفو ٹیریسن بی جو اس کا علاج کی دوا ہے کہ وہ ہمیں اگر چار جلوں کے حساب سے دیں گی یا ہم لوٹ جتنا ہم مانگیں گے اتنا دیں گی یہ ابھی نردھارت نہیں ہے تو یہ یہ سپشٹ ہے کہ ہمارے پاس اگر مریض جادہ ہیں تو ہمیں اس کا حساب سے ہمیں دوا کی ماطرہ بھی بہت ادھک ماطرہ میں اس کی ضرورت پڑے گی جو کی سرکار کو پھر ہمیں دینی ہوگی فلحال ابھی ہمارے پاس جو دوا ہے وہ جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے لیکن سرکار بھی پوری کوشش کر رہی ہے اور ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی اور ادھک ماطرہ میں ہمیں دوا ملے تاکہ ہم ان سبھی مریضوں کا اچھے سے علاق کر سکے اور جلدی سے جلدی یہ مریض سوست ہو کے اپنے گھر کو لوٹ سکے سکے